اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو مائی چینل پاکستان آرمی میں آرمی میڈیکل کیریٹس کی جابز کی ایناؤنسمنٹ کی گئی جس میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں خود سے آن لائن اور فری آف کورسٹ اپلائے ہیں آپ کیسے اپلائے کریں گے اس میں کرائیٹیریا کیا کولیفکیشن کیونی شاہیے تو آل دیٹیلز ریلیٹیڈ آس کی ویڈیو میں آپ کو موبائل سے گائیڈ کروں گا وہ اس لیے چونکہ بہت سے کینیڈیٹس یہ کہہ رہے تھے کہ سر آپ کس ویب سائٹ پر آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں آپ پیسی سے سمجھا دیتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں لگتی تو اس لیے آس کی ویڈیو موبائل پر ہے تاکہ آپ پاکستان آرمی کی اوفیشل ویب سائٹ تک ریسائی حاصل کرنا سیکھ لیں اور خود سے آل جو ڈیٹیلز ہیں انہیں ریڈ کرنا سیکھ لیں تو چلتے ہیں سٹارٹ کر لیتے ہیں تو آپ آ جائیں کروم کی نیو ٹیب اوپن کر لیتے ہیں اور جو یہاں سرچ میں لکھیں گوگل میں آپ نے لکھنا ہوگا جوئن پاک آرمی ٹھیک ہے تو آپ اسے سرچ کریں جوئن پاک آرمی آپ کے پاس جو فرسٹ ویب سائٹ آئے گی جوئن پاک آرمی ڈوٹس یووی ڈوٹ پی کے ٹھیک ہے آپ نے اس پر کلک کرنے آپ کے پاس باکستان آرمی ریکروٹمنٹ کی اوفیشل ویب سائٹ کچھ اس طرح سے اوپنوں کے آ جائے گی جس میں آپ نے ان تھری لائنڈز پر کلک کرنے تو یہاں پر جو تھرڈ اوپشن ہے جوئن نو آپ نے اس پر کلک کرنے اور اس کروز پر کلک کرنے تھوڑا سو اوپر جانے اور یہاں پر آپ کو وہی ایڈورٹائزمنٹ مل جائے گی جو کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے آپ کو دکھائی ابھی آپ نے اس جگہ پر کورس ڈیٹیل پر کلک کرنے اور ویٹ کرنے یہاں پر آپ کو فرسٹ ملے گا جوئن پاکستان آرمی ایز میڈیکل کیریٹس پی ایم ای ٹی سی سی اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کورس میڈیکل کیریٹس یعنی یہ بھی سیونٹین گریڈ کی پوست ہے جو کہ آپ انیس جولائی سے سٹارٹ ہوگا اور ستائیس جولائی تک جاری رہے گا اس کے بعد اس میں جو ایج ہوگی وہ سترہ سے اکیس سال ہوگی اور جنڈر اونلی میل اپلائے کر سکتے ہیں اس میں ان میریڈ ہی اپلائے کر سکتے ہیں اس میں جو آپ کے فیزیکل سٹینڈرڈ ہیں جس میں فائی فیٹ فور انچز آپ کی ہائٹ ہوگی اور ویٹ ایس پر بوڈی میس انڈیکس یعنی بی ایم ای اور یہاں نیکس میں نشنیلٹی آل پاکستان سے ہی آپ اپلائے کر سکتے ہیں آپ چاہے کشمیر سے ہوں چاہے گلگت بلدستان سے ہوں چاہے کسی ایجنس یعنی فاٹا وغیرہ سے ہوں تو آپ آل سے ہی اپلائے کر سکتے ہیں تو نیکس چلتے ہیں یہاں پر جو کوالیفکیشن ہے وہ ہے ایف ایسی پری میڈیکل ہو جس میں آپ کے کم از کم سیونٹین پرسنٹ مارکس ہوں سیونٹی پرسنٹ مارکس یعنی ستر فیصد مارکس ہوں جو کہ ای لیول اگر آپ نے ای لیول کیا تو بائیولوجی فیزکس اور کمیسٹری کے ساتھ ہو یعنی ای لیول والا بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور ایف ایسی والا بھی اپلائے کر سکتے ہیں دونوں میں آپ کے جو کم از کم پرسنٹیج ہے وہ سیونٹی پرسنٹ ہے نیکس چلتے ہیں اگر کینیڈیٹ ہے بلدستان سے سندھ سے ڈسٹرک تھر پارکر عمر کورٹ سے نوردرن ایریاز اور ازاد کشمیر سے اور فاٹا سے تو اس کے جو مارکس ہوں گے وہ سکسٹی فائی پرسنٹ ہوں گے فائی پرسنٹ انہیں چھوٹ دی گئی اور اسی طرح نیکس چلتے ہیں اگر آپ نے ای لیول او لیول کیا ہے اگر آپ نے کچھ ایسی ڈگری حاصل کیا ہے یعنی آپ بھی کنو اسے پڑھیں تو جو بھی آپ نے جہاں سے بھی کیا ہے تو آپ جو ایکولینٹ سیٹیفکیٹ ساتھ لے کے آئیں گے کہ واقعی یہ ایکول ہے ویسے ہوتا ایکول یہ انہوں نے ایکولینٹ جو سیٹیفکیٹ ہے نا وہ لازمی رکھا ہوا ہے آپ نے ایکولینٹ سیٹیفکیٹ لازمی لے کے جانا ہے اس کے علاوہ آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوگا تو یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے اپنا جو پارٹ ون ہے نا اگر آپ نے اپنی ایف ایسی کا پارٹ ون وہ کمپلیٹ کی ہے سیونٹی پرسنٹ مارک سے تو اگر آپ کی سیکنڈ ڈیئر ابھی کلیر بھی نہیں ہے تو پھر بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں یعنی آپ ہوب سیٹیفکیٹ سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد انہدر جو الیجیبیلٹی کنڈیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر آپ دو دفعہ انڈ رکمنڈ ہو چکی ہو ناٹ رکمنڈ یعنی ہو چکی ہو آپ آئی ایس ایس بی سے یا آپ کوئی بھی میڈیکل انفیٹنس کے وجہ سے تو آپ پھر بھی اپلائے نہیں کر سکتے اور اسی طرح انہدر ڈیٹیلز ہیں اور آپ خود بھی انہیں ریڈ کر سکتے ہیں کس طرح کا پراسس ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے تو میں نے ویب سائٹ تک رسائی آپ کو بتا دیا مزید جو لنک ہے اس ویب سائٹ تک پہنچنے کے لیے وہ آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی پروائیڈ کر دوں گا تاکہ آپ بہ آسانی پہنچ سکیں تو ڈیر کینیڈیٹس یہ تھی وہ آل ڈیٹیلز جو میں آپ کینیڈیٹس کے ساتھ شیئر کرنا سے آتا تھا مزید اپ ڈیٹس کے لیے اس چینل کو لاس میں طور پر سبسکرائب بھی کر لینا تاکہ اس چینل کے نیکس جو بھی اپ ڈیٹس داری کی جائے تو آپ کینیڈیٹس کو سب سے پہلے مل جائے فیلحال کے لیے اتنا اپنے لیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی اللہ حافظ